الحمدللہ وکفا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم و نضالین آمین رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقظة من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم اہدنا فی من هدیت وعافنا فی من عافیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما اعطایت آمین یا رب العالمین اس وقت جو ہم سورہ فاتحہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نساب کے زمن میں اس کے درس خامس کی حیثیت سے اسی لئے میں نے پہلی دو نشستوں میں خاصا وقت لیا ہے کہ اس درس میں جو اس کا ربط ہے خاص طور پر درس سالس سے سورہ لقمان کے دوسر رکوع کے مضامین سے جو گہری مناسبت ہے سورہ فاتحہ کو اس کو میں نے بار بار نمائع کیا ہے تاکہ وہ جو ایک منطقی سلسلہ ہے مضامین کا جس طرح کہ یہ ایک تدریج کے ساتھ یہ مضامین جو ہیں وہ پھیل رہے ہیں تفصیل کی طرف آ رہے ہیں تو اس کا جو تسلسل ہے اور اس میں جو تدریج ہے اور اس میں جو منطقی ربط ہے اس کا سراحات سے چھوٹنے نہ پائے چنانچہ ایک قوائن میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ لقمان کے اس دوسر رکوع میں بڑا ہی مرکزی لفظ شکر کہ حکمت کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے وَلَقَدْ آَتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِلَّهُ اب سورہ فاتحہ میں شکر سے بات ذرا آگے بڑھیں وہاں عَنِشْكُرْ لِلَّهِ یہاں الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْد کا لفظ جو ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا اگرچہ اس کا نیوکلیس اس کی بنیاد اس کی جڑ جو ہے وہ شکر ہی ہے لیکن یہ کہ یہاں دائرہ وسی ہو جاتا ہے حمد کے مفہوم میں شکر کے ساتھ سنا کا مفہوم بھی داخل ہے سنا کہتے ہیں کسی کی خوبی کو بیان کرنا خواہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہو یا نہ پہنچا ہو کوئی خوبی ہے کوئی کمال ہے کوئی حسن ہے کسی بھی اعتبار سے اس کا ذکر کرنا سنا جیسا کہ میں نے ارس کیا تھا تصنیہ دو کو کہتے ہیں سنا کسی چیز کو موڑنے کو کہیں گے تو سنا یہ ہے کہ کسی کی خوبی اسی کے سامنے بیان کر دی جائے یہ سنا ہے گویا کہ ہم نے اسے لوٹا دی آپ کے اندر یہ خوبی ہے آپ میں یہ حسن ہے آپ میں یہ کمال ہے آپ میں یہ اخلاقی برطری ہے یہ سنا ہے چاہے اس سے براہ راست سنا کرنے والوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو سنا اور شکر کو جمع کریں گے تو لفظ حمد بنے گا اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے اسی طریقے سے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں یہ دو تصورات تو آ گئے تھے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے فطرت انسانی ان کے مابین تمیز کرتی ہے انہیں پہچانتی ہے علید علیدہ نیکی معروف ہے بدی منکر ہے اس پر اضافی بات یہ بھی آئی تھی کہ یہ چیزیں زائے جانے والی تو نہیں ہے عابس تو نہیں ہے نتیجہ نکلنا چاہیے کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ برامد ہونا چاہیے یہ نیکیاں عابس چلی جائیں یا یہ کہ بدیاں جو ہے ان کا کوئی نتیجہ نہ نکلے یہ بھی عقل انسانی اس کو قبول نہیں کرتی یہ مدامین آگے چل کر جو ہمارا اگلا درس ہے اس ایمان کے مباحث میں سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع کی چھے آیات پر مشتمل ہے یہ تدریجاً یہ اپنے نقطہ کمال کو وہاں پہنچے گا مضمون لیکن اسی تدریج کو نوٹ کر آ رہا ہوں سورہ فاتحہ میں ان دو باتوں پر تین باتوں کا اضافہ گوا ایک تو معین طور پر بدلہ دین کہتے ہیں بدلے کو دین کا بنیادی مفہوم بدلہ ہے اسی لئے دین کو کہتے ہیں حروف اصلی وہی ہے زبرزیر کا فرق ہے دین وہ شئے ہے جو کسی کو دی جاتی ہے واپس لینے کے لئے جبکہ حدیعہ ہو حبہ ہو کوئی تحفہ ہو جو بھی دے دیا گیا وہ دے دیا گیا وہ واپس نہیں آتا دین وہ شئے ہے جو واپس آئے اسی طرح بدلہ اگر حقیقت کہتے ہیں کسی عمل کے نتیجے کو جو اس عمل کے کرنے والے کو واپس ملتا ہے تو یہاں پر لفظ دین آیا معین طور پر گویا کہ ان دو بنیادی باتوں پر تیسری بات کا اضافہ ہوا چوتھی بات کا اضافہ ہوا کہ اس بدلے کے دن کا فیصلے کا ایک دن معین ہے مالک یوم الدین یہ جو یوم الآخر ہے جو ہمارے دوسرے درس میں ایمانیات کے ذمہ میں ایمان باللہ کے فوراں بعد یوم الآخر تھا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالْكِابِ وَالْنَبِيِّينَ تو معلوم ہوا کہ یہاں اب وہ یوم کا تعیم ہوا کہ اس کا فیصلہ ہوگا ایک دن ایک معین دن ہے اس سے آگے بڑھ کر پانچویں بات اس میں آئی یہ درجہ بدرجہ ہے لَتَرْكَبُنَّ تَبَقْنَا تَبَقْنَا تَبَقْ پانچویں بات یہ کہ اس بدلے کے دن کا مختار مطلق اللہ ہے کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا مالک یوم الدین ایک ایک نفس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک مفہوم کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے جزا بدلے کے دن کا مالک و مختار مطلق لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ یہ دو باتیں جو کل ارس کر چکا تھا آج ایک تیسری بات میں ارس کرنی ہے سورہ لقمان میں آپ نے دیکھا کہ حضرت لقمان کی نصیحت یاب نیع اقیم السلاح اب اللہ کو پہچان لیا ہے اس کی توحید کو بھی سمجھ لیا ہے اب اس کے ساتھ ایک رابطہ استوار رکھنا چاہیے ہم اس پر تفصیلا گفتگو کر چکے ہیں اس درس سالس کے زمن میں یہاں نوٹ کیجئے وہ السلاح کیا ہے وہ یہی سورہ فاتحہ ہے جو کل ہم نے حدیث قدسی کا مطالعہ کیا بسمت السلاح کا بینی و بین عبدین اسفین وہ السلاح وہ نماز جو اب عطا کی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جزوے لازم بلکہ جزوے عظم بلکہ کہا جائے کہ اس کی اصل حقیقت یہی سورہ فاتحہ ہے جو ہمارا اس وقت کا درس ہے اب آگے چلیے میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو رائے ہیں اور جس میں کہ مدینہ بسرہ اور شام کے قرابی ان کی رائے بھی شامل ہیں وہ یہ ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزو نہیں ہے اس سے معین ہو جاتی ہے وہ ترتیب جو ہے سات آیات کیسے ہوں گی پہلے تین آیات آخری تین آیات درمیان میں جو چوتھی آیت ہے وہ گویا کہ مرکز ہی بنتی ہے بلکہ نصفین میں صحیح صحیح تقسیم تب ہی ہوتی ہے یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ پہلی تین آیات اگرچہ آیات تین جملہ ایک بنتا ہے ایک پرنسپل کلوز ہے الحمدللہ باقی اب اللہ ہی کی ایڈجیکٹیوز ہیں ایڈجیکٹیو کلوزز ہیں رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدید یہ سب ایڈجیکٹیو کلوزز ہیں اس پرنسپل کلوز کے ساتھ کہ الحمدللہ اسی طرح اہدن السراط المستقیم یہ ہے جو آخری تین آیات ہیں ان میں پرنسپل کلوز صرف یہ اس ایک آیت پر ہے اب سراط مستقیم ہی کی وضاحت سراط الذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولغضال لی تو پہلی تین آیات بھی ایک جملہ آخری تین آیات بھی ایک جملہ وہ کلام خبریہ ہے اور اسمیہ ہے یہ کلام انشائیہ ہے درمیان میں جو جملہ ہے جو آیت ہے وہ دو جملوں پر مشتمل ہے اور یہ مرکزی آیت ہے اس کو میں نے آج دوبارہ اسٹیبلش کیا اس لیے کہ ہم اس چوتھی آیت کے دمند میں کچھ آگے بڑھیں گے یہ اس سورہ مبارکہ کی مرکزی آیت ہے اور حیران کن عمر یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرہوم نے اگرچہ سورہ فاتحہ کی تفسیر ام القرآن کے نام سے لکھی ہے بڑی مفصل بڑے سائز کے دھائی تین سو صفحات پر مشتمل ہے اور واقعہ یہ ہے کہ وہ علوم و معارف قرآنی کا ایک انسائیکلوپیڈیا ہے اس میں کوئی شک نہیں انشاء عدب کا بھی اور عدب عالیہ کی ایک بہت اوچی مثال ہے اس کا عدبی مقام جو ہے کلاسکس میں شمار کیے جانے کے قابل ہے لیکن حیران کن عمر یہ ہے اس چوتھی آیت کے بعدے میں انہوں نے کچھ نہیں لکھا ربوبیت کے بارے میں لکھا علوہیت کے بارے میں لکھا رحمت کے بارے میں لکھا اور پھر ہدایت کے بارے میں لکھا لیکن دین کا جو عملی حصہ ہے وہ تو یہاں آ رہا ہے عبادت اس پر چند جملے ہیں وہ بھی در حقیقت علیدہ فصل کا عنوان قائم کر کے نہیں اس آیت کا اس میں عنوان ہی نہیں یہ بہت اہم نکتہ ہے اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کیا اپنے ان دروس میں کہ جو آڈیوز کی شکل میں موجود ہیں اب چونکہ اس وقت ہم اختصار سے کام لے رہے ہیں لہذا میں نے صرف اشارہ کیا ہے جن حضرات کو اس میں تفصیل میں جانے کی دلچسپی ہو وہ پھر ان کا وہ ان کیسرز کو سنیں اس میں ایک نکتہ اور نوٹ کیجئے پہلی تین آیات میں جو بھی کلام ہے وہ تھرڈ پرسن میں ہیں غائب کے سیغے سے ہیں الحمدللہ کل حمد کل سنہ کل تعریف کا سداوار حقیقی اللہ ہے یہاں خطاب نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک سٹیٹمنٹ ہے ایک حقیقت کا اعتراف ہو رہا ہے لیکن اس میں خطاب نہیں ہے ایک غیاب کسی کیفیت ہے جیسے یہ تھرڈ پرسن میں سیغہ غائب میں بات ہو رہے ہیں اب یہاں پر رنگ بدل ایہاک نعبدو و ایہاک نستعی اب یہاں خطاب ہے یہاں در حقیقت بنیادی اسلوب کا فرق واقع ہو رہا ہے اور یہاں بھی صرف اس وقت میں حوالہ دینے ہی پر اقتفاق کروں گا لامہ اقبال کے خطبات میں غالباً چوتھا جو خطبہ ہے میننگ آف پریئر اسلام اس پریئر کی اصل حقیقت یہ اس میں خطاب ہوتا ہے ورنہ الحمدللہ 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 تصمیح کیجئے آپ یہ ذکر تو ہو گیا اس میں خطاب نہیں ہے کلام نہیں ہے مقالمہ اور مخاطبہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک حقیقت ہے جس کا آپ بار بار اس سے ریپیٹ کر رہے ہیں اس کی تقرار کر رہے ہیں اس میں خطاب نہیں ہے جبکہ اصل جو نماز ہے یا اصل پریئر ہے اصل دعا ہے جس کے بارے میں اقبال نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ جو محدود انا ہے اناے صغیر ہے اور وہ جو اناے کبیر ہے دی بگ آئی ایم وہ اللہ اننی ان اللہ لا الہ الا انہ دی بگ آئی ایم یہ الفاظ ہیں جو اقبال نے استعمال کیے ہیں ایک چھوٹا سا انا ہمارے اندر بھی ہے ہم بھی اپنے اندر ایک محسوس کرتے ہیں میں ہماری ایک انا ہے ہماری ایک خدی ہے یہ چھوٹی خدی اس بڑی خدی کے ہومرو ہو کر آمنے سامنے ہو کر خطاب کر رہی ہے یہ ہے در حقیقت جس کی بنیاد پر حضور نے فرمایا ہے کہ السلاة و میراج المومنین ورنہ باقی جو یہ حصہ ہے اس میں در حقیقت میراج والا پہلو نہیں ہے وہ تو ایک ذکر ہے اللہ کی حمد ہے اللہ کی سنا ہے جیسے کہ ہم نے کل پڑھا اس حدیث قدسی میں حمدنی عبدی اسنا علیہ عبدی مجدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید کی لیکن یہاں جو ہے معاملہ وہ در حقیقت اب خطاب کا ہے یہ ہے میراج السلاة و میراج المومنین کہ یہاں مقالمہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطبہ و مقالمہ الہی جو ہے اس سے آپ مشرف ہوئے ہیں شبہ میراج میں میراج کے باقے پر اب آئیے اس میں ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ایک برکزی آیت ہے یاک نعبدو و یاک نستعین یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ دو جملے ہیں اصل شکل کیا ہے نعبدو کا و نستعینو کا لیکن چونکہ نعبدو کا کا مطلب ہوگا ہم تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے حال اور مستقبل دونوں زمانے جو ہے فعل مزارے میں شامل ہیں دونوں ترجمے ہو سکتے تیری بندگی کرتے ہیں یا تیری بندگی کریں گے لیکن اس میں مفعول جو ہے ضمیر مفعولی کا اس کو مقدم کیا ایاک نعبدو ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی کریں گے و ایاک نستعین نستعینو کا کی بجائے صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے یہ جو اسلوب کا فرق ہو گیا یہاں پر حسر کا مضمون آ گیا اس نے اسے توحید کا رنگ دے دیا ہے توحید فی العبادہ ہم یہ اقسام شرک میں پڑھ چکے ہیں کہ تیسری جو قسم ہے بڑی شرک کی وہ شرک فی العبادہ ہے اللہ تعالیٰ کی حقوق تمام جمع کیے جائیں تو ایک لفظ عبادت میں سب کو سمویا جا سکتا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں تو شرک فی الحقوق کیا ہے شرک فی العبادہ اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عبادت کا جوہر ہے دعا حضور کی احادیث ہے الدعاء مخل عبادہ الدعاء ہول عبادہ تو اب آپ دیکھئے کہ اس ایک آیت کے اندر دونوں چیزوں میں توحید وہ جو حضور کے ختمے میں آتے ہیں یا یحناس وحد اللہ فإن توحید راس الطاعات اے لوگو اللہ کی توحید کرو بلکہ ترجمہ ہوگا ایک بناو اللہ کو وحد اللہ توحید باب تفریل ہے ایک بنانا ایک کرنا اور یہ عمل جاری رہے گا ایک بناو ایک کرو کسی درجے میں بھی اگر تمہارے طرز عمل میں کوئی شائبہ شرکہ ہے اور پاک کرو اور صاف کرو تمہاری توحید اور خالص ہوتی چلی جانی چاہیے وحد اللہ یہ وحد اللہ کا معاملہ ہے کہ یہاں پر دو توحیدیں آگئیں دو توحید عمل ہی شمار ہوں گی ایک توحید نظری ہے توحید عقیدہ ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں نہ اس کے صفات میں نہ اس کی ذات میں یہ تو توحید عقیدہ توحید علمی توحید نظری ہے توحید عملی تو یہی ہے کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا جو آخری الفاظ سورہ قحف کے اور عبادت کا جوہر ہے دعا لَا تَدْرُو مَعَ اللَّهِ اَحَدَا اللہ کے سوا کسی اور کو پکار ہو لیں توحید عملی وہ پورا کا مضمور یہاں پہ آ گیا ہے اے اللہ اے رب ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگیں گے اب درائیس پر اس اعتبار سے غور کیجئے کہ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں حال میں تو بظاہر تو یہ ہلکی بات معلوم ہوتی ہے مستقبل کے اعتبار سے عہد بنے گا حال میں ترجمہ کریں گے تو یہ ایک بیان ہے اظہار حال ہے اے اللہ ہم ایسا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں لیکن یہ کہ اظہار حال اگر آپ اس کو لیں گے تو یہ بہت قول سقیل ہے بڑی بھاری بات ہے اس لیے کہ اگر ہم اپنے باطن میں جھانکیں تو ہمیں تو بہت سی بندگیاں نظر آ جاتی ہیں ہم اپنی خواہشات کی بندگی کر رہے ہیں ہم نہ بالم کن کن بطوں کو پوجھ رہے ہیں کہیں غیر شعوری کہیں شعوری اعتبار سے کہیں دولت کو پوجھ رہے ہیں کہیں شعورت کو پوجھ رہے ہیں کہیں کسی اور کو پوجھ رہے ہیں تو یہ کہنا بہت مشکل ہے اسی اعتبار سے یہ جو دعا قنوط ہے مجھ پر یہ بڑی بھاری گزرتی ہے اللہم اینا نستعینو کا ونستغفرو کا ونومنو بکا ونتوکل علیکا ونسلی علاقے بڑے بڑے دعوے ہیں ان دعوے کو کرتے ہوئے آدمی جو ہے چمی گوئے مسلمانم مسلمانم کہ میں مسلمان ہوں بے لرزم تو مجھ پر لرزہ تاری ہوتا ہے اس اعتبار سے بظاہد تو محسوس ہوتا ہے کہ حال میں ترجمہ کیا جائے تو وہ نسبتاً ہلکا ہے لطیف ہے میرے نظیق در حقیقت اس اعتبار سے یہ ایک بہت بڑی جسارت ہے بلکہ میں سوچ رہا تھا آج تو مولانا حالی کا وہ مصرہ یاد آ رہا تھا کہ یہ بہت بڑی جرت ہے پھر یہ بہت بڑا دعوی ہے پھر ایسا دعوی نہ کینئے گا حالی کی بڑی مشہور نظم ہے مجھے الفاظ سے یاد نہیں ہے تو یہ ایک دعوی بن جاتا ہے ادعا بن جاتا ہے اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور اے اللہ میں صرف تجھ ہی سے مدد مانتا ہوں تو اس میں اب ضائد بات ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے میں نے جو اقسام شرک میں ساری چیزیں شرک فی العبادت کن کن چیزوں میں آ جاتی ہیں شرک فی المحبت شرک فی الاطاعت ان تمام چیزوں کے اندر اپنا جائز ہے لے انسان تو واقعہ یہ ہے کہ یہ کہنا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے البتہ اگر اسے مستقبل کے ساتھ لیجے تو یہ تو چونکہ ایک ہونے والی بات ہے ایک عہد ہے ایک معاہدہ بھاری تو پھر بھی ہے بڑا بھاری معاہدہ ہے بہت بڑا عہد ہے جو اللہ سے کیا جا رہا ہے اے اللہ صرف تیری ہی بندگی کریں گے اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگیں گے لیکن ایک تو یہ کہ یہ مستقبل سے مطالق بات ہے اس اعتبار سے ہلکا ہو گیا معاملہ اور اسی کو ہلکا کر دیا ہے اس کے فوراں بات جو ٹکڑا آگیا پروردگار ہمیں پورا احساس ہے کہ ہم کتنا بھی چاہیں نہیں کر سکیں گے تیری بندگی جب تک کہ تیری اعانت شامل نہ ہو تیری تائی تیری توفیق تیری تیسیر تیری مسرت تیری اعانت اگر ہوگی ہمارے ساتھ تب ہی ہم کر سکیں یہی ہے در حقیقت وہ بات جس کی بنا پر کے حضور کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو عذکار مسنونہ ہیں نماز کے بعد کے ان میں ہے اے اللہ میری مدد کر کہ میں تجھے یاد بھی رکھ سکوں تیرا ذکر کر سکوں جیسے کہ تیرے ذکر کا حق ہے اور اعنی علی ذکر کا و شکر کا تیرا شکر ادا کر سکوں اور یہ کہ تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں خوبصورتی کے ساتھ حسن عبادت تو تیری مدد ہوگی تیری نصرت ہوگی تب ہی میں پورا ہو سکوں گا ارادہ میں کر رہا ہوں اے اللہ بہت کر رہا ہوں میں نے پہچان لیا ہے تو ہی رب ہے تو ہی مالک ہے میں نے جان لیا ہے تیرے ہی حضور میں حادری ہے جواب دہی کے لیے تیرے ایک سامنے پیش ہونا ہے اور تیری ہی بندگی کرنی ہے یہ باتیں میں نے پہچان لی لیکن عبالل اس پر پورا اترنے کے لیے میں تیری مدد کا محتاج ہوں باقی اب اس میں کچھ تفصیل میں جانا عبادت کا مفہوم کیا ہے چند جملوں میں پھر دہر آ رہا ہوں یہ باتیں بار بار آ چکی ہیں کہ عبادت کے بارے میں جمہور جو محققین ہیں لغت کے انہوں نے کہا العبادت و التزلل کسی کے سامنے آجزی کرنا گڑ گڑانا بچ جانا اس کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا بچھا دینا یہ عبادت ہے البتہ اسی آجزی اور تزلل ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کسی کا غلام بن جانا لیکن غلامی کا دنیا میں تصور یہ ہے کہ یہ فورسٹ ہوتی ہے اگرچہ اس کے لیے بھی لفظ جو ہے عبد قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول میں بھی آیا ہے اور فرعون کے قول میں بھی آیا ہے ان کے باہمی مقال میں جو قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں آئے ہیں پہلی برتبہ اور دعوت آپ نے پیش کی ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر سیتالیس میں وہ تمام سردار جو تھے فرعون کے قوم کے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کی بات مان لیں اور جبکہ ان کا حال بھی یہ ہے اپنے سٹیٹس میں وہ ہم سے کہیں کب تر ہیں ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہاں وہ غلام قوم جو ہے وہ غلام تو تھی لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو فورس غلامی تھی جبری غلامی تھی وہ کوئی پرستش اس معنی میں نہیں کرتے تھے ان کی جس معنی میں کہ کسی معبود کو پوجا جاتا ہے اس کے پرستش کی جاتی ہے لیکن خالص غلامی کے لیے بھی لفظ اسی لیے غلام کے لیے لفظ عبد آتا تھا اگرچہ حضور نے پھر روکا ہے کہ نہ کہا جائے کہ کسی کا غلام کسی کا عبد نہ کہا جائے لفظ استعمال نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت ہے لیکن یہ کہ وہاں تو یہ معروف لفظ تھا اسی طریقے سے سورہ شعرہ کی آیت نمبر 22 میں حضرت موسیٰ کا قول آیا ہے کہ جب فیرون نے کہا کہ تم وہی نہیں ہو کیا تم وہی نہیں ہو اے موسیٰ جو ہمارے ہاں پلے ہو ہمارے ٹکڑوں پر تمہاری پرورش ہوئی ہے ہم نے تمہیں پالا کو ساپ نے ہاں جبکہ تم چھوٹے سے بچے تھے تو اس کا جو جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تیرا وہ انام و احسان ہے جو مجھ پر جتلا رہا ہے اس کے باوجود کہ تو نے بنی اسرائیل پوری قوم کو جو ہے غلام بڑا لیا اپنا صرف اس قوم میں سے ایک فرد کو اگر اپنے ایک محل کے اندر رکھ کر پال دیا تو یہ احسان تو تجھے یاد ہے لیکن یہ کہ یہ تجھے اپنا ظلم اور جور جو ہے وہ یاد نہیں انعبت تا بنی اسرائیل یہ گویا کہ باب تفریر سے آیا تعبید کسی کو غلام بنا لینا زبردستی احتمام کے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنایا اب کس سے تیسرے درجے میں آئیے ہمارے ہاں جو عام تصور عبادت کا ہے جو اس وقت عوام کا ہے اور اس میں میں اضافہ کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی طبقات کی اکثریت کا تصور بھی تاحال وحی تک محدود ہے اور وہ کچھ مراسم عبودیت تک ہے عبادت بجا لانے کا یعنی اظہار عجز کے لیے انسان کیا کرتا ہے اگر کسی حسطی کی عظمت کا اقرار کرنا ہو اعتراف کرنا ہو اپنی آجزی کا اس کے سامنے اقرار کرنا ہو کیا کرے گا اس کے لیے قنوط ہے جھک کر کھڑے ہو جانا ہاتھ بانگ لیا تو اور بھی زیادہ ہو گیا اپنی آجزی کا اظہار اس کے سامنے رکو کر دینا اس کے سامنے سجدہ کر دینا اس کی تصویح و تحوید کرنا اب یہ تمام چیزیں کیا اظہار تظلل اپنی آجزی کا اظہار تو مراسمِ عمودیت در حقیقت اسی کا نام ہے ہر شئے کے لیے کوئی زاہری شکل تو چاہیے رسم کہتے ہیں رسم الخط قرآن مجید کا اس کے الفاظ کو لکھنے کے لیے کوئی شکل تو ضروری ہے حروف کی کوئی صورت ہے اور یہی لفظ آیا اس حدیث میں جس میں کہ حضور نے فرمایا ہے جو فتنے کی شدت ہوگی اس درجے کو ایک وقت آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا اور قرآن میں سے سوائے اس کی رسم کے کچھ نہیں بچے گا مراد رسم الخط حروف رہ جائیں گے معانی جو ہے وہ نہیں رہیں گے دھونو گے دھون اب ان کو چراغ روخ زیبہ دے کر وہ معانی کہیں عالمِ واقعہ میں نظر نہیں آئیں گے ہاں الفاظ میں لکھے ہوئے رسم الخط ہے تو یہ مراسمِ عمودیت جو ہے یہ بھی یقیناً عبادت کا جز ہے ان میں بھی توہید کی شان ہے سجدہ کسی اور کو نہیں ہوگا اللہ کے سوا جس پر کہ میں نے ارز کیا تھا کہ شیخ عمود سرہندی رحمت اللہ علیہ اسی پر ٹکرا گئے ایک عظیم سلطنت کے ساتھ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمی احرار تو ان تمام میں بھی لیکن یہ کہ اس میں آگے بڑھانا ہوگا ان تمام چیزوں کو شامل کر کے یہ عبادت کے جو مطلوب ہے اور جس کا ہم عہد کر رہے ہیں یا جس کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور عہد کر رہے ہیں اللہ تیری ہی بندگی کریں گے اس عبادت میں یقیناً یہ مراسمِ عبادت بھی شامل ہے اس میں اظہارِ عجز و تظلل جو ظاہری بھی ہو باطنی بھی ہو اسی لئے کہا گیا ہے پورا وجود جو ہے جھکا ہوا ہو پھر اس میں پوری اطاعت اطاعت جو ہے اس عبادت کا جسدِ ظاہری ہے اور اس میں چوتھی چیز کا اضافہ ہوگا وہ پوری اطاعت جو ہے وہ محبت کے جذبے سے جذبہِ شکر سے سرشار ہو کر جیسا کہ میں نے مطابد مرتبہ اب بھی دہر آیا ہے ان نشستوں میں کہ در حقیقت جذبہِ تشکری ہی ہے جو جذبہِ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لئے کہ شکر کا تقاضہ یہ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کیجئے حَلْ جَدَاؤُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اب اگر تو وہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو آپ کوئی بدلات دے سکیں تو آپ نے بدلات کر دیا آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں رہے گا لیکن یہ کہ اگر کوئی ایسی ہستی ہے سورج ہے اسے کیا بدلات دیں گے آپ اس کی تمازت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں بدلات کیا دیں گے لہذا اس کے سامنے یہ کہ سر جھکا دیجئے سجدہ کیجئے سورج کو اسی طریقے سے اس سے اور بہت پوچھانے جائیے اللہ کو کیا بدلات دیں گے اب اللہ کے سامنے تو جھک جانا ہے عبادت ہے اس کے ہر حکم کو بلا چون و چرا مان لینا ہے البتہ یہ جذبہ تشکر پھر یہ پور اور آگے بڑھے اور ایک محبت کی شکل اختیار کریں وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ تو روحِ عبادت محبتِ خداوندی اور جسدِ عبادت اللہ کی اطاعت بلا چون و چرا پوری زندگی میں ہاں خطا ہو جائے بربناءِ طبعِ بشری بھول ہو گئی چوک ہو گئی جذبات کی روح میں آدمی بہ گیا ماحول کے زیرِ اثر کوئی غلط سر حرکت سرزد ہو گئی تو یہ ہے کہ فوراں توبہ کر اِنَّمَا تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ایسے اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر گویا کہ واجب کر لیا ہے جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی روح میں بہ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے لیکن پھر جلد ہی توبہ کر لیں دیرہ نہ گالے ماں وہی پر جو ہے اوڑنا بچھونا بنا کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ جو وقتی طور پر لنزش ہو گئی یہ فوراں توبہ کر لیں یہ توبہ اللہ کو بہت عزیز ہے بہت پسند ہے بہت ہی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرقِ انفعال کے لیکن جان بوجھ کر زندگی کے کسی ایک گوشے میں بھی اگر اسے مستثنہ کر دیا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے تو شرک فل اطاعت ہو گیا شرک فل اطاعت در حقیقت شرک فل عبادت تو یہ تمام تصورات ذہن میں تعدہ کر دیجئے اسی طرح وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين اب یہ نستعین میں نوٹ کیجئے اعانت اعانت باب افعال ہے کسی کی مدد کرنا استعانت باب استفعال ہے کسی سے مدد طلب کرنا اسی مدد پر اسی باب سے بہت سے الفاظ ہیں در حقیقت کے جو مضمون اور مفہوم کے اعتبار سے وہ دروادہ پت کروا یہ ایک دوسرے سے بہت قریب ہیں استعانہ اسی کے ساتھ نوٹ کیجئے استعازہ استعادہ کیا کسی کے پناہ میں آنا پناہ میں آنا بھی تو کسی کی مدد حاصل کرنے کے لئے کسی کی پروٹیکشن حاصل کرنا استعازہ چنانچہ در حقیقت دو معوضتین جو ہیں وہ اسی کا ایک عکس ہے یہاں ہم نے اللہ سے مدد طلب کی ہے وہاں اللہ کی پناہ طلب کر رہے ہیں قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اعوذُ بِرَبِّ الْنَاسِ یہ اس مصف کا آغاز ہے اور وہ مصف کی انتہا ہے اور اس کا اختتام ہے تو در حقیقت اسی طریقے سے استغاثہ استغاثہ کے کسی کی دعائی دینا یعنی یہ کہ اس سے اس کی یعنی آدمی جو ہے اس سے داد طلب کرے اس سے کئی بیداد اگر ہوئی ہے تو اس سے انصاف طلب کرے اس سے مدد طلب کرے کسی ظلم کی دادرسی چاہے اس سے تو یہ معاملہ استغاثہ اسی طریقے سے استمداد مدد طلب کرنا استنسار نصرت طلب کرنا استدعاء کسی کو پکارنا یہ تمام الفاظ تقریبا ہم مانی ہیں استعانہ کے زیل میں ان تمام الفاظ کو جو ہے نوٹ کر لیجئے استعانہ استغاثہ استعازہ استمداد استنسار استدعا یہ تمام در حقیقت کیا ہیں یہ تمام چیزیں کل نیتاً ذات باری تعالیٰ پر مرتقیز ہوں گی تو توہید مکمل ہوگی اس پر بھی تفصیل سے گفتگو اقسام شرک میں ہو چکی ہے کہ اگر آپ جو بھی مادی اسباب ہیں ان کے تحت کسی سے مدد مانگتے تو یہ شرک نہیں آپ کسی سے کہتے ہیں آپ پیاسے ہیں مجھے پانی پلا دیں آپ نے اس سے مدد چاہیے آپ نے اپنی تکلیف کو یا اپنی احتیاج کے رفع کرنے کے لیے کسی کو بلایا ہے کسی کو پکارا ہے کوئی حرج نہیں اس میں بھی البتہ ایک لطیف مقام ایسا آ جاتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ گڑ گڑا رہا ہے اور کسی کے سامنے اپنی ذت نفس کا دھیلا کر رہا ہے بار بار سوال دھورا رہا ہے تو گویا کہ اس بات کا اس کے اندر امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہی شخص ہے کہ جو قادر ہے میری ضرورت کو پورا کرنے پر تو ایک انداز میں گہرائی میں جا کر یہاں بھی شرک کا رنگ پیدا ہو جائے گا میں نے ایک بدر کا قول آپ کو سنایا تھا کہ ایک مرتبہ کسی سے کوئی بات کہنا کہ میرا یہ کام ہے آپ کر دیجئے یہ تو در حقیقت سوال ہے کوئی بری بات نہیں آپ نے مدد چاہیے دوسری مرتبہ کہنا یہ تذکیر ہے یاد دہانی ہے کہ شاید بھول گیا ہو تیسری مرتبہ کہتے ہیں تو در حقیقت اس میں شرک کی بو آنی شروع ہو جاتی گویا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہی قادر ہے آپ کی اس ضرورت کو پورا کرنے پر آپ کا نفع نقصان شاید اس کے ہاتھ میں ہے آپ کا خیر اور شر جو ہے اس کے اختیار میں ہے جبکہ ایمان کا تقاضی لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی ضرورت جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل وہ جس کے دل میں چاہے گا ڈالنے گا اور آپ کی ضرورت پوری کرنے گا یہ ایک بہت اونچا بلن مقام ہے توقل کا لیکن یہ تو معاملہ ہوا اس میں کہ جو کسی ظاہری جو دنیاوی اسباب ہیں مادنی اسباب و وسائل کے ذریعے سے کسی سے کچھ مانگنا لیکن یہ کہ ماورائی انداز میں کسی سے کچھ بھی طلب کرنا غیر مرئی ہستی کو غیر موجود ہستی کو پکارنا یہ تو گویا کہ اس میں کسی شک و صبح کی گنجائش نہیں لا تدرو معلہ احدا وہ استغاثہ ہو وہ استعانہ ہو وہ استمداد ہو وہ شین للہ ہو کوئی بھی شکل اختیار کی جائے وہ در حقیقت شرک ہے اور وہ اس صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس میں کچھ لوگ خامخواہ کا ایک مغالطہ اور خلط مبحث پیدا کرتے ہیں کہ سوال تو آپ کرتے ہیں نا لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیجئے مجھے پانی پلا دیجئے تو کیا یہ استعانت نہیں ہوئی استعانت ہے لیکن یہ مادلی اسباب و وسائل کے ذریعے اس میں کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہے الا یہ کہ وہ بات ہو جائے جو میں پہلے بیان کر چکا عام حالات میں یہ شرک نہیں لیکن ایک غیر مرائی غیبی انداز میں اور ماورائی انداز میں مادلی اسباب و وسائل سے بالہ تر کسی سے کچھ مانگنا طلب کرنا مدد مانگنا استغاثہ دہائی دینا استعانت کرنا یہ لازم ان شرک ہے اور وہ ایا کا نسترین کے منافی ہے اب آگے چلیے اب آخری حصہ رہ گیا اہد نصراط المستقیم یہاں سے میں نے ارز کیا تھا کہ یہ کلام کی دوسری قسم شروع ہوئی اب تک کلام خبریہ تھا کلام خبریہ اس میں جملہ اسمیہ بھی آگیا اور جملہ فیلیہ بھی آگیا کلام انشائیہ کچھ طلب کرنا کسی سے کچھ مانگنا کسی کو کوئی حکم دینا امر اور نہیں یا تمنہ یہ مختلف چیزیں جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے تو کلام انشائیہ میں یہاں جو آرہا ہے اہد نصراط المستقیم اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی اس راستے کی جو بلکل سیدھا ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے یہ ہے پرنسپل کلوس اور اس کے تابعے ہیں اب اس سیدھے راستے کو منفی اور مصبت دو اعتبارات سے ڈیفائن کیا جا رہا ہے یہاں سراطہ پر زبر آیا ہے کیوں آیا ہے کہ یہ اس سراطہ کا بدل آرہا ہے اہد نصراط المستقیم پوئے پر وہاں پر بھی زبر ہے یہاں پر بھی آیا ہے یہ اس کا بدل ہے راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام فرمایا غیر المغضوب علیہم ولگضالین جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمرار ہوئے اس کے بارے میں ایک نحوی اشکال ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ابھی تو اصولی طور پر سمجھئے کہ ہدایت جو ہے اس کو دو اعتبارات سے سمجھ لیجئے ہدایت کے ایک تو ہے مراحل اور ایک ہے ہدایت کی قسمیں ہدایت کے مرحلے جو ہے وہ بے شمار ہیں موٹے موٹے اگر ہم بیان کریں گے کسی کو کوئی صحیح بات بتا دینا یہ بھی ہدایت ہے سیدھا رستہ صرف بیان کر دینا اس کو ڈسکرائب کر دینا یہ بھی ہدایت ہے اس سیدھے رستے کی طرف باقاعدہ اشارہ کر دینا یہ بھی ہدایت کا اگلا قدم ہو جائے گا اس سیدھے رستے پر اونگلی لے کر کسی کو اونگلی پکڑ کر چلانا یہ بھی ہدایت ہے اور منزل مقصود پر پہنچا دینا یہ بھی ہدایت ہے اس کی سادہ سی مثال ہے کہ کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہے کوئی اجنبی ہے آپ کے محلے میں آیا ہے آپ کے شہر میں آیا ہے کوئی ایڈریس ہے اب ایک تو یہ کہ آپ بتاتے ہیں کہ فلان طرف جاؤ فلان سڑک فلان چوک وہاں سے مرنا پھر بائیں پھر دائیں وغیرہ وغیرہ آپ نے لمبہ چوڑا لیکچر دے دیا آپ فارغ ہوئے آپ نے اس کا جو اس کی درخواست پوری کر دی یہ بھی یقیناً آپ کا ایک کام ہے آپ نے خدمت کی ہے یہ بھی ایک ہدایت ہے رہنمائی آپ نے کر دی ہے رہنمائی ہے ایک یہ ہے کہ اب آپ اس کو لے کر چلے اور آپ نے اس کو آخری درجہ میں منزل مقصود پر پہنچا دیا یہ ہے بھئی وہ آپ کا مطلوب مقام مطلوب مقام اور یہاں تک پہنچا دیا تو یہاں سے لے کر وہاں تک ہدایت جو ہے ان تمام مراحل کو کور کر دی ہے اس اعتبار سے ایک اہم نقطہ ہے جو نوٹ کر لیجئے یہ ہدایت ایک لائف لانگ پروسس ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی مرحلے پر بھی آ کر یہ قتم ہو گئی یا پوری ہو گئی اس ہدایت کا انسان محتاج رہے گا مرنے تک ورنہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک اشکال آ سکتا ہے کہ ایک شخص کو ایمان بھی میسر آ گیا قرآن پر بھی یقین دکھتا ہے ایک راستے پر بھی چل رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے اہدن السرات المستقیم اگر ہدایت صرف راستہ بتانا ہوتا اگر ہدایت صرف راستہ دکھانا ہوتا تو وہ تو اللہ نے بتا دیا دکھا دیا پھر یہ نماز کی ہر رکت میں اہدن السرات المستقیم جیسے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں سو برس کے عمر میں بھی ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّتَ مُسْلِمَةً لَكَ سارے مراحل تہ کر آئے ہیں سارے کٹھن سے کٹھن ترم امتحانات جو ہیں ان سب سے گدر آئے سب میں کامیاب ہو گئے پھر بھی دعا ہے اس لیے کہ یہ دعا اس وقت کی ہے جبکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں باپ بیٹا بیٹا بھی یقین الرسومر کو پہنچ چکا ہے کہ باپ کے ساتھ اس تعمیر کے کام میں مدد کر رہا ہے تو وہ تقریباً سو برس کے عمر حضرت ابراہیم کی بنتی ہے مرتے دم تک انسان محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور استقامت اور اس میں اور اضافہ جیسے کہ سورة الدہا میں آیا ہے جیسے فرمایا کہ ہر آنے والا لمحہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَةُ تو یہ ترقی درجہ بدرجہ ہوتی چلی جائے گی علم میں معرفت میں گہرائی میں گیرائی میں وسعت میں ترقی ہوتی چلی جائے گی لہذا گویا کہ زندگی کے آخری سانس تک اہدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ اے رب ہمارے ہدایت دے ہمیں ہمیں ہدایت بخش ہمیں چلا یہاں تک کہ ہمیں منزلِ مراد تک پہنچا دے منزلِ مقصود تک پہنچا دے چنانچہ یہی الفاظ ہیں جو اہلِ جنت کا جو ترانہِ حمد ہوگا کل میں نے آپ کو گنوایت تھے کہ یہ حمد کا لس کہاں کہاں آتا ہے جہاں نفذِ شکر آنا چاہیے وہاں نفذِ حمد آتا ہے اس لیے کہ حمد کا اصل جو نیوکلیا سے مشہور ہے اسی طریقے سے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے اہلِ جنت الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَازَا وَمَا كُنَّا لِنَحْتَدِيَ الْاَوْلَادِ حَدَانَ اللَّهِ کل حمد کل شکر کل صنع اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اور ہم ہرگز پہنچ نہ پاتے ہم ہدایت نہ پاتے ہم اس منزلِ مقصود تک نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہم کو ہدایت نہ دی ہوتی تو ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ ہدایت کے درجات ہیں اور انسان آخری سانس تک انسان اس کا بہتاج ہے اور اسی لئے یہ دعا جو ہے یہ نماز چونکہ وہ تو آخری اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے اہمت دے اگر انسان پر کوئی وقت موت سے پہلے ایسا گزرتا ہے کہ اس کی ہوش و حواس نہ رہے تو بات دوسری ہے ورنہ آخری وقت تاں نماز پڑھنی ہے وہ نماز جو ہے اس کا جذب لازم ہے اہدِنَ السِّرَاطَ الْمِسْتَقِیم اب دوسری بات اس میں نوٹ کیجئے اور یہ اصل میں ہمارے اس منتقب نساب میں جو مقام ہے اور جو محل ہے اس سورہ فاتحہ کا اس کے اعتبار سے اہم ہے میں نے پہلی نشست میں کچھ تھوڑے سے اشارے اس کے بارے میں کیے بھی تھے لیکن اب ذرا اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس ہدایت کے جو مدارج ہے اور اس کی جو قسمیں ہیں لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنَا نَنْتَبَقَ یہ ہدایت بھی تمہیں درجہ بدرجہ ملے گی یہ بھی اچانک ایک دم نہیں ہو جائے گی بلکہ اس میں بھی مراحل آئیں گے مداری جائیں گے اس میں دو بنیادی جو ہے قسم ہدایت کی وہ اپنے ذہن میں رکھئے ایک ہدایت ہے علمی فکری نظری ایک ہدایت ہے عملی اس نظری فکری اور علمی ہدایت کے لیے اصل اپریٹس انسان کے اندر موجود ہے فطرت عقل جس کو ہم بار بار کہتے ہیں ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان فطرت اصل میں کیا ہے وہ روح ربانی جو انسان میں پھوکی گئی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي یہ ہے در حقیقت کے جو انسان کو ان حقائق جو ہے اس کائنات کے گویا کہ ان کا خلاصہ اس کے اندر مزمر ہے اس اعتبار سے جو نظری جو ہدایت ہے وہ تو انسان میں ہے ودیت شدہ ہے وہ تو روح جو ہے اس کے اندر وہ سارا کچھ معرفت موجود ہے ڈورمنٹ ہے یہ بات دوسری ہے یہ ہمارے اس دوسرے حصے میں جو تیسرا درس آئے گا سورہ نور کی جو آیات نور پر مشتمل ہے وہاں جا کر یہ حقیقت زیادہ تفصیل سے کھلے گی دیکھیں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو نظری علمی جو ہدایت ہے اس کی اصل میں جو دو چیزیں ہیں بلیادے وہ انسان میں ہیں اصلاً فطرت سلیم فطرت سلیمہ اور عقل سلیم نبوت کے ذریعے سے اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے اس سے پہلے بھی کچھ عرض کیا تھا لیکن نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ نبوت کے ذریعے سے وحی کے ذریعے سے وحی نبوت یہ در حقیقت ایک سلسلہ ہے ایک وحدت کی حیثیت سے اسے سامنے رکھئے ایک تو اس میں یقین کی گہرائی پیدا ہوتی ہے عقل پہنچا دیتا ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں یقین کی بات ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے عقل تقاضہ کرتی ہے کوئی ہونا چاہیے اور عالم جس میں انسان کو نیکی کا بدلہ اور بدلی کی صدا بل جائے چاہیے یا ہونا چاہیے یہ ایک جگہ ہے ایک مرحلہ ہے ایک یہ کہ ہے یہ ہے کا معاملہ ہے کہ جو انبیاء کرام کے ذریعے سے ہی لوگوں کو ملتا ہے اور چونکہ انہیں مشاہدات کرائے جاتے ہیں ان کے سامنے وہ ان کے لیے وہ صرف ایمان بالغیب نہیں ہے نبی کے لیے ایمان بالغیب نہیں ہے قدالک نوری ابراہیم ملکوت سماوات والنرز ملکوت سماوات والنرز کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے سب مراج میں مشاہدہ کرایا گیا اس اعتبار سے وہ ہوتے ہیں مجسم یقین اور ان کے وجود سے یقین تھوٹتا ہے اور وہ متعدی ہوتا ہے اور پہنچتا ہے دوسروں تک جیسے کہ بھٹی کے سامنے آپ بیٹھیں گے تو حرارت آپ کو ملے گی یہ جو یقین کی گہرائی ہے گیرائی ہے یہ نبوت کے ذریعے سے ملتی ہے اور نمبر دو بات ایسے امور ہیں جن تک عقل کی سرسر سائی ہے ہی نہیں عقل تو جیسا کہ ہم نے اس درس سالس میں دیکھا ہے اللہ کو پہچان لے گی منعم حقیقی کو پہچان لے گی اس کی توحید کو پہچان لے گی اس کے بعد یہ کہ جزا اور سزا کچھ ہونا چاہیے عمال ضائع ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک پہنچ جائے گی لیکن اب آگے یہ کہ باسِ بعد الموت ہے ایک دن آئے گا تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے حشر و نشر ہے حساب کتاب ہے وضع الکتاب فطر المجرمین مشفقین مما فی پھر یہ کہ وحی ہے ملائکہ ہے یہ تمام عمور غیبی ہیں ان تک رسائی کوئی جو ہے ذریعہ عقل کے پاس نہیں یہ تفاصیل جو ہے یہ ہمیں اس میں ملتی ہے نبوت کے ذریعے سے تو ہدایتِ نظری ہدایتِ علمی ہدایتِ فکری اس کے زمن میں بنیادی شئے انسان کے اندر اللہ نے وضیعت کر کے دنیا میں بھیجائے البتہ یہ کہ اس میں یقین کی گہرائی اور گیرائی اور اس میں کچھ امور غیبی کی تفاصیل یہ درحقیقت جو انبیاء کرام کے ذریعے ہی سے وحی کے ذریعے ہی سے یہ امور جو ہیں وہ انسان کو ان کی تفاصیل معلوم ہو سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے معاملہ عملی جو ہدایت ہے عملی ہدایت کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیجئے ایک انفرادی سطح پر ایک اجتماعی سطح پر انفرادی سطح پر تو انسان کا کانڈکٹ اس کے لیے بھی یوں سمجھئے کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا شعور موجود ہے اندر سے استفت قلبک اسی لیے فرمایا گیا اپنے دل سے پوچھو یہاں اندہ بیرہ انسان کو پیدا نہیں کیا ہے جال نہ ہو سمیم بصیرہ ہم نے اس کو باطنی بھی بصیرت دی ہے اور اس کو ظاہری بصیرت میں دی ہے لہذا یہ جو ہے کمپس اس کے اندر موجود ہے ڈائریکشن معین کرنے کے لیے یہ نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے لہذا اس اعتبار سے بھی انسان کے اندر نیکی اور بدی کا شعور وضیعت ہونے کی بنا پر جو اس کا ایتھیکل ایٹیچیوڈ ہے دنیا میں جو اخلاقی رویہ اس کا ہے اس کے لیے بنیادی مواد فطرت کے اندر موجود ہے البتہ یہاں انسان محتاج ہے کس بات کا اسے ایک توازن چاہیے نیکی کے مختلف دعیات بھی غیر متوازن ہو سکتے ہیں ان میں بھی ضرورت ہے توازن پیدا کی جائے کسی وقت نیکی ہی حد اعتدال سے تجابوس کر کے ایک برائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ دنیا میں رہبانیت کا نظام ہے غیر فطری نظام کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی بدی کا جذبہ تھا جذبہ تو خیر کا تھا لیکن یہ کہ وہ جذبہ غیر متوازن ہو گیا غیر متوازن ہو گیا حد اعتدال سے تجابوس کر گیا وہ فطرت انسانی کے بلکہ تب انسانی کے تقاضوں کو اس نے نظر انداز کر دیا نتیجہ یہ ہے کہ جب پھر تب انسانی نے ریولٹ کی تو چاروں شانے چت جو ہیں گرے ہوئے نظر آئے اکثر و بیشتر لوگ کہ بظاہر تجرد کی زندگی ہے اور باباتن عیاشی ہو رہی ہے بدماشی ہو رہی ہے تو یہ در حقیقت نیکی ہی کا جذبہ ہے جو غیر موتدل غیر متوازن ہو کر بدی کی صورت اختیار کر رہا ہے لہذا ایک متوازن موڈل کی ضرورت ہے یہ متوازن موڈل ہے کہ جو نبوت کے ذریعے سے انسان کو مل سکتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا یہاں پر اب ایک حصہ باقی رہ گیا ہے ہدایت کا اور وہ ہے اجتماعی معاملات میں ہدایت اس پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو ہوگی اَقُولُ قَوْ لِهَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ